اور اپنا پریچہ دے ہیں انگردیش سے آپ پستان کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آہار اور بھوجن کی بلبیر سنگھ ہمارا نام ہے بلبیر سنگھ آپ کا بہت سوگت ہے مہارات جلک کے دربار میں آپ اپنے کھانے پینے کا جرہ ہمیں بتا دیں تو ہم اسی حساب سے آپ کا آہار کیلہ ملتا ہے کیا یہاں ہاں پورا کیلہ ملتا راہور کیلہ سے آتا ہے یہاں بھائی ٹرین دورا نہیں بوساول والا بوساول والا چاہیے وہ بھی بزستہ کریں گے مہارات کتنا میں ہوا سکتے کتنا ہے آپ کھاتے ہیں وہ ہی بتائیں بھائیہ جوالہ سنگھ جہاں کہیں میری آواز سن رہے ہو آپ آپ کے ٹرانسپورٹ میں بہت بڑا آپ کا سوچا ہے آپ جانتے ہیں تو کوئی بوساول اگر ٹرک آ رہا ہو تو اس میں دو چار ٹرک کے لئے بزوائیے مہارات آئے ہیں جلک کے دربار میں وہ کیلہ چوچتے ہیں کیلہ کھاتے ہیں آپ جی لیتے ہیں اچھا کیلہ لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں آپ کھاتے ہیں اچھا کھاتے ہیں اچھا سبھے سام اور باقی کا آہار ہے یہ کیلہ ہے اچھا ہے یہ بیجیٹیریان ہے آپ اچھا ٹھیک ہے آسان گران کریں مہارات تو یہ بھریا بھوشاول سے چلے آنگے راج کے راجہ ہیں اب دیکھیں آہ مہارات آپ کہاں سے پتہ رہے ہیں چھے دی راج سے آیا ہوں سکتیمان سنگھ نام شکتیمان سنگھ کہاں سے آ رہے ہیں چھے دی راج سے اچھا مہارات لگتا ہے کافی اچھی شہرت ہے آپ کی راجہ ہی ہے تو آپ اپنے آہار کا جراسہ ہمیں بتا دے پرچے دے دے تو ہموشی صاحب سے آپ کی بھونجن کی بیوستہ کریں گے نا میں خالی چوستہ ہو اچھا سوتے سامنے بیٹھتے سامنے اٹھتے سامنے اچھا اچھا برابر خالی چوستے رہتے آپ کو چوستے کی عادت ہے ہاں اچھا کیا نپل سے چوستے ہیں موسامی آم اچھا یہ نپل دورہ لیتے ہیں یا ایسے چوستے ہیں ایسے چوستے ہیں چلیے چوستے کے بیوستہ آپ کی ضرور کیا جائے گا آپ آستان گران کریں کوئی چوست رہا ہے کوئی کیلہ ہی لے رہا ہے مہاراج کو کافی دکت کا سامنے کرنا پڑے گئے ان کے آر کے لیے آئے کہ مہاراج آپ کہاں سے پودھار رہے ہیں کاشی نریس اب ملنو سنگھ ہمارا نام ہے کاشی نریس لندک ہے آپ جلدی ٹرانسپورٹ سے آ چکے ہیں کیسے آئے ہیں مہاراج آپ کچھ بیوستہ ہے ہماری تھی اچھا آپ کا اپنا رتھ وہاں میں آیا ہے تو آپ اپنے آہار کی جرح ہمیں بیوستہ بتائیں کیا لیتے ہیں دو چار پچاس کلو ہمارے لئے لڈو کچھ برفیاں لڈو اب برفی میٹھا میٹھا مطلب کافی میٹھے کے سوکین ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے دیکھیں ہم اگر شاہ پر میں ہے بیوستہ تو ہاں کرتے ہیں نہیں تو بشرو بھئیہ بیٹھے ہیں ہم ان سے گجارش کریں کہ بھئیہ کوئی حلوائی ہے اور ہماری جان پہچانکے تو بھیا ہے رولہ میں ہے بھیا چھڑو ان کے ہاں سے کل بیوستہ آپ کی کرواتے ہیں ابھی اور آپ اپنا اسطان گران کریں آئیے مہاراج آئیے کہاں سے آ رہے مہاراج ہم ہم تو بہت دور سے آ رہے ہیں اچھا بہت دور سے کس لالسہ میں آئے ہیں ہاں شویمبر میں آئے ہیں ہاں سنا تھا یہاں پر بڑی خوبصورت یوتی کا اچھا اچھا ہم بھی سوچے کہ چلیں ہاں آج مائش کریں تو آپ اپنی بیوستہ کے بارے میں ضرورت آئیں مہاراج اچھا پیدا لا رہے ہیں لاڈاون میں تو نرک ہو رہا ہے اچھا کرونا ہے اچھا بتائیں ٹیکہ تو لگوا کے آئے نہیں تو اور بھی بستہ ہماری گھر بڑ ہو جائے گی نہیں نہیں ٹیکہ ڈبل ڈوڈ لگوا کے اچھا دونوں ڈوڈ پورا ہے بیکشن کا لے چکے ہیں یہ اور ہم بھی اپیل کریں گے آپ لوگوں سے آپ لوگ بھی جیسے مہاراج بیکشن لگوا لیں تو مہاراج اپنا آہار بتائیں ہمارا آہار پرت دن صبح ایک ٹپ آدھا کچھا چاوال گھنا ہوا گے ہوں گھنا ہوا تو گھنا ہوا گھنا ہوا گے جس کو کھا جائیں کھالی کوپڑی کھائیں گے جس میں کیٹ پتہیں گے سب اچھا نان بیت بیجیٹریان دونوں برابر ہوں اچھا سڑا ہوا کیلا پھل پھول نالی والا پانی سب مکس کر کے اور بابو رام بابا سموسہ بابو راموالا کافی شڑا ہوا سموسہ میں تھا اچھا اچھا بینہ چھلے بہت آنند آتا ہے تو کیا وہاں سے رسپان کر کے آئے ہیں بابو رام بھائیہ سن لیں بڑی اچھا دکان چلے گی اور جب ایسے ہی بے بہت آئے ہیں تو آپ ان کے لئے سموسے میں سے انتظام کریں اور کئی پر کملا پسند ملتا ہے نہیں یہاں اچھا یہ سب لینی کے بعد پھر انار کا جوس لیتے ہیں اور سیتاران ڈاکٹر کنیاں سے دوا بھی مگوا دے بڑے پورانی ڈاکٹر ہیں وہ تو آپ کیا پورانے پرچیت ہیں پہلے بھی آ چکے ہیں ہمارے کھاندانی ڈاکٹر ہمارے کھاندان میں جب بھی کوئی بیمار پڑتا تھا گندی لالی کا پانی لیتے ہی ہوں گے ان کو کیڑنا کر کے لے جاتے ہیں اچھا ایسے بھولاتے نہیں ہیں نہیں اچھا لے جاتے ہیں ہم دوا بتا رہے ہیں مگوا دیجئے پیلے دانت کو اور پیلا بنانے کی دوا پیلے دانت کو اور پیلا بنانے پیچیس کی دوا سرچرد کی دوا اور گیس کی دوا یہ تو پکہ مانگواتے ہیں پکہ ہے جب آپ گندی لالی کا پانی لیتے ہیں یہ تو بیماریاں ہونی ہونی ہیں اور ناکھون صاحب کرنے کے لیے کسی نائی کو کہہ دی گئے نائی ہے بھئی امینو یہاں ہیں آپ کنکن کر ہمارے ہاتھ کئی نائی ہیں پورا نائی شاہ پور اور پورا اس چھتر کو شمال رکھے ہیں ہاتھییار ہاتھییار کا فعودہ آلہ رکھیا ہے نا اچھا بلکل ہیں تو ناکود تو ناکھون ایک کٹے پھالے سے نہیں ہمیں بھیکا ہے سودہ سنگر بشکرمہ چی ان کے آہم ہاتھا اوڑے سے اس سے توڑے دیکھیں کوئی آ رہے ہیں مری جا رہے ہیں بتا نا اسی طرح ہم بہیاں گیاں سے آ رہے ہیں یہ کہ کوئی مہراج آ رہے ہیں آپ اپنا آسان کرانکہ پہلے بھوزر کی وقت کب تک ہو جائے بس ابھی جلدی جلدی کر رہے ہیں آچھا آچھا بٹیں آپ آسان کرانکہ ہماریہ مہراج یہ دیکھیں یہ دمیس توڑی آئے کبر میں دہر لڑکے ہیں ہماریہ مہراج ہماریہ مہراج ہماریہ مہراج ہماریہ اپنے آپ کو آبھینہ لڑکا ہے اچھنا ہوگا موسیقی موسیقی اچھا کہ جانے لے مہاراج ابھی ان اولا پاتی چھپا چھپائی آئیس بائیس بھی کل کل کھلے جانے ارے مہاراج یہ عمر میں یہ کل کھل لے لے تو تب کیسے ہم نہ جانیتنا ابھی ان اولا پاتی چھپا چھپائیں یہ سب کیل لے لے اور قبر میں پہر لڑھکا لے تو یہ کھلے میں تنہا لگتا ہے یہ کرونا تو بتانا ہی کہاں سے بچا لہوا تو مچین لگ بھولے ہو کار سیلڈ بیگسین لگ آئی کے چلی لے اچھا چھا کور سنگھے لے 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 کوو بیگسین نہیں ہاں سیلڈ بیگسین اچھا چھا کور سیلڈ لے لے کوویگ سیلڈ بھولے کھڑی تو بھائی ہو لے کار مہاراج دونوں ڈوج لگا ہے کیا کی دونوں بھائیہ بیشنو ڈلکٹکٹیا کے رول پر خوش ہو کر کے ہماری سمیت کو دس روپیہ پردان کرتے ہیں ہم بار بار انہیں پردان کرتے ہیں ساتھ میں چاچا جی کو پردان کرتے ہیں آسیل بات کی کامنا ہے ہاں لٹے کے مہارات سانس لے لہا لگتا ہے آکشیجن کی کمی ہو رہی ہے سلنڈر منوائیں کھا مہارات بیوار کا نام سنتے ہی آکشیجن ملی گئی ہے بیات ہم تیراسی کوئی گلی تبوک ہو جاتے ہیں آپ اپنا پرچہ دے مہارات کہاں سے آ رہے ہیں پرچہ اپنا پرچہ جتنا ہے جنگ پرچہ لہا ہے ہایو جانا تمہیں لکتاکیا کے لکتاکیا کے راجہ ہیں لکتاکیا کے راجہ آپ ہیں جب آپ راجہ ہو کے ایچھے ہیں لکتاکیا کے وہاں سے پرچہ کسی ہوگی یہ تو ہمیں انوان ہو گیا ہے مہارات آستان گران کریں اور ساتھ میں ہم ابھی بیوستہ کرتے ہیں آپ کو گلگوز لگوانے کی تاکہ آپ اور ٹائٹ ہو جائیں آپ آپ کا سوہ صحیح ہو جائیں تاکہ آپ دھنوش کو اٹھا سکے توڑ سکے سوہنبر کو جی سکے مہارات بیٹھیں اور ان کی بیوستہ جب آپ بتا دیتے ہیں آپ آپ کیا لیں گے سمالیے بھئی سمالیے کیا چاہیے ان کو انار کا جوش چاہیے کہ ان کو لگتا ہے ابھی چھوکو دینا پڑے گا مہارات بولا ہے یہ بتا ہے ہاں کھالی سویا بہ 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 سویا بھی نہیں کھالی لیتے ہیں کیا لگتا ہے تب ہی تو ڈیڑھ خود کا پیٹھ نکلا ہوگا مہارات بھئی سویا بھی سویا بھارا بھارت کہ ناچ کانا ہے اچھ اچھا اس کا بھی آپ کو پسندلہ ہے ہاں ہوگا مہارات جرور ناچ گانا ہوگا آپ آسان گرہان کریں یہ عمر میں ناچ گانا تمہا بہتھائیے بہتھائیے ان کو جو سمال کے بٹھائیے گا ہاتھ پر کو اڑھائیں گے ٹوٹ گا تو جڑتی جڑتی نہیں ہے سمال کے بٹھائیے گا تو جڑتی نہیں ہے سمال کے بٹھائیے گا تو جڑتی نہیں ہے سمال کے بٹھائیے گا تو جڑتی نہیں ہے اور ہماری جنگ پر کے مہراج کے ساتھ ساتھ پوری جنگ کا آپ کے چلوں میں نت مستق ہوگی آپ کے آسیرباد کی کامنا کرتی ہے اور یہ دو راج کمار مہراج ان کا آپ اگر پرچے دیں تو اتی کرپا ہوگی آپ کے آپ پرچے چاہتے ہیں تو یہ اجدیہ راجہ دسرت کے پتر ہے رام اور لکشم ٹھے گئے مہراج آشن گران کریں دیش کے مہراج آپ لوگ جس پریوجن سے کس پریوجن سے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سنو سنو جو دھا گڑو سنو سنو دھریا تو سنو سنو جو دھا گڑو سنو سنو دھریا موسیقی 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 مہارات جنگ جی کا جو پرتیگیا ہے اسے سنیے جو یہ دھنوش آپ لوگوں کے سامنے دکھائی پڑ رہا ہے توڑ ڈالے دھنوش جو کوئی سمب کا توڑ ڈالے دھنوش جو کوئی سمب کا بیر تربون میں باقا کا آئے گا مطلع پت کی پرنے پڑ ہو جائے گی مدلے میں جانی کی ہاتھیں پاہے گا اے مہارات آپ لوگ مہارات کی پرتیگیا کو شلیے جو یہ سامنے پربو مہادیو شنب جی کا دھنوش پڑا ہوا ہے جو بھی بیر مہادیر مہارات راجکمار اس دھنوش کو کھنڈت کر دے گا اس کے ساتھ جنک پتری مہدے ہی کا بیواز شنشتیت ہوا ہے وہ اس کے ساتھ بیواز ہوگا مہادیو شنب جی کا دھنوش ہے اس کو جو کھنڈت کریں آپ کھنڈت کریں اور آپ شوہنبر میں بیجائی ہوگا لیکن جھوٹ بولا تھا یہ کیسے یہاں جھوٹ نہیں ہوتا ہمارا جنک کا دربار ہے یہاں جھوٹ نہیں چلتا جو پرتیگیا ہے اسے ضرور پون کیا جائے گا اگر یہ دھنوش ہم توڑ دیتے ہیں تو ہمارا بیواز ہوگا بلکل ہوگا تاب تو ہم ابھی پریتن کر کسی توڑ دیں گے بلکل توڑ دیں گے یہ مہاراج یہ ہی تو پرتیگیا ہے ہمارے مہاراج کی پورا ریاض پانی بنا لیجیو چلیے مہاراج اپنا آستان گران کریں چلے میں یہاں آگلے مہاراج مہاراج یہ لکھیا یہاں دے دیجئے رکھ دیں کیا کیڑے گھنچ گئے کیا چلے میں لگیں چلے مہاراج چلے ہاں آستان گران کریں آپ سے آپ کے بس کا نہیں ہے آئیے مہاراج آئیے آپ لوگ ایک ایک کر کے جو راجمائش کریے چلیے چلیے مہاراج آستان گران کریں ہاں لگتا ہی ہے مہاراج جرور تو دی ہاں کھاس گے دیتا کہ یہ تو ہاں پھر دوبارہ آج مائش ہو چلے مہاراج چلے آپ کے بس کا نہیں ہے آئے اٹھاو بھی آئے لے یہ تو چلور ہی توڑ دیں گے تابی پورانے کھلاڑی ہے سوال بھئیے پہلے سوال بولا ہاں توڑ دا پندرہ سال کے عمر میں ہم توڑ کے دیکھائیں گے ہاں توڑ پندرہ سال کے عمر میں پندرہ سال تو ہر عمر یا ایک شو پندرہ سال ہے اچھا سو بھول گئے ہیں مصلاب پچاسی چھوڑ دا پندرہ بار سنمان میں رکھتے ہیں اچھا پچاسی اس میں لیس کرنا ہے یہ بشنو بھائیہ پچاسی گھٹا کے بتاؤ کتنی عمر ہے ان کی اچھا پندرہ بھائیہ پچاسی نکل بار سال کو مارین کر بھائیے ہیں چیلا گھر پتری اچھا مہر نانس کے جانب چاہیے ہیں حزتزززززززززززززززززززززززز déf دیکنا سال کے چہily один موسیقا 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 موسیقی 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 اور اکاتباد کوشش ہوگی مہاراج کی بس بس سب سانس بھول گی ان کے لیے گل کوش کی بیوستہ کی جائے اچھا نوراتم بھکل ہوئے نہیں تو توڑ دیتا ہے چلا مہاراج بیٹھیں آپ تھک گیا پاہو بل پر اٹھانا دنوس تھک گیا پاہو بل پر اٹھانا دنوس بیر کتنے ہو تم جان میں نے لیا بیر پرتلی بیروں سے کھانے بیتھا ہے مجھے جان میں نے لیا مان میں اگر مجھے یہ معلوم ہوتا یہ ایسا پرن میں کبھی نہیں کرتا کہ میری پتریہ جیون کماری ہی رہ جائے اور لگتا ہے یہ پرتبی بیروں سے کھالی ہو گئی ہے سنیے مہاراج رکھ چھتریہ پیرے اور کماروں کے رہتے ہوئے چھتریہ پیروں کماروں کے رہتے ہوئے آپ کا ایسا کہنا مناسب نہیں سوچے سمجھے بینا ہم نے کہنا چاہیے بیر پرتلی بیر پرتلی بیر کوئی دکھائیں اور سنیے یہ دھنوں سے ہی تو کیا ایسے لاکھوں دھنوں سے یہ دھنوں سے ہی تو کیا ایسے لاکھوں دھنوں سے پل میں توڑے نہ آئے کوئی سکر پورے برہم آنڈ کو لے کے ہاتھوں میں میں مہارات آپ اس جیند جیند دھنوس کے بات کر رہے ہیں میں ایسے ہجاروں دھنوس اٹھاؤں اور توڑ دوں اور اگر میرے پرتے مجھے آگیا دے میں پورا برہم آنڈ کو ہاتھ میں اٹھا کر اس طرح پٹکوں جور جور ہو جائے گی لکشنر آپ کا اوچت نہیں ہے جب آپ کے بڑے بھائی ہاں پر ہیں تو ان کا اٹھانا ہی اوچت ہے اس لیے آپ سانت ہو جائیے سنیے جنیے